جمرات کے دن یہ کام ضرور کریں جمرات کی جو رات ہوتی ہے یہ کوئی آرڈینری رات نہیں ہوتی جمرات کی رات کو مانگی ہوئی ہر دعائیں قبول ہوتی ہے جمرات کی رات کو جو شخص دعائیں مانگتا ہے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ ضد نہیں کرتا جمرات کی رات کو اللہ تعالیٰ کی کچھ فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں جن کے ہاتھ میں سونے کے کلم اور چاندی کے برف ہوتے ہیں اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمرات کی رات کو درود و سلام پڑھ کر بھیجتا ہے یہ فرشتے ان کے نام اس ورک پر لکھتے ہیں جمرات کے یہ ان لوگوں کے لئے سپیشل آرینجمنٹ کیا جاتا ہے جمرات کی رات میں اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب ہر ایک گھنٹے میں ساٹھ نیکیاں کا سواب دیتے ہیں اگر کوئی ایک نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساٹھ گونہ بڑھا کر اس کو سواب آتا کرتے ہیں اور ایک ایک گھنٹے میں ساٹھ ساٹھ ہزار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور یہ عمل جمرات کے دن مغریب بات سے شروع ہو جاتا ہے اور جمعہ کے دن مغریب کے آزام تک یہ عمل ہوتا رہتا ہے تو سوچے جمرات کے دن کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جمرات کے دن کھچڑی نہیں پکانی چاہیے میں کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جن کو دین کی علم نہیں ہے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہی سب یہ افعہ فیلاتے ہیں اور جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر پابندی کے ساتھ فالو کرتے ہیں کہ اگر جمرات کے دن کھچڑی پکایا تو پھر گھر میں مصیبتیں آئیں گی گھر میں پریشانیاں آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمرات کے دن مشلے نہیں پکانا چاہیے اگر مشلے پکایا تو یہ منحوس ہو جائے گا گھر کے لیے گھر میں تباہی آ جائے گی بربادی آ جائے گی یا پھر گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوں گی اس طرح کے بعد میں کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے کہ وہ یہ سب بات کہاں سے لاتے ہیں کس نے کہہ دیا یہ سب کہ کھچڑی نہیں پکانی چاہیے مشلے نہیں پکانی چاہیے جمرات کے دن میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو حدیث میں لکھا ہے جو قرآن میں لکھا ہے اور جو باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیت کر کہی ہیں آپ اس پر تو عمل بلکل نہیں کرتے اور کسی کسی کی پتہ نہیں کس کی سنی سنائے باتوں پر اس قدر پابندی سے عمل کرتے ہیں جیسے کہ اللہ نے آپ کے اوپر ان سب چیزوں کو فرس کر دیا لاغو کر دیا ہے کہ اگر تم ایسا پکا ہے تو ایسا ہو جائے گا بلکل مت پکانے اس طرح سے اور ایک چھوٹی سو بات میں آپ لوگوں ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ جو سورہ نور نامہ نور نامہ نامی ایک کتاب آتا ہے اور ہم لوگ یہ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ جمعات کے دن نور نامہ پڑھا کرو اس سے سواب ہوگا اور نور نامہ کتاب میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے بالے میں ڈیٹیلز میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو اللہ نے کس طرح سے بنایا کس طرح سے کریئیٹ کیا فوجتوں نے کیسے ان کو سجدہ گئے بس یہی سب چیزیں جو وہ ڈیٹیلز میں لکھی ہوئی نور نامہ میں لیکن آج میں دیکھتی ہوں سجد کے ذریعے مجھے پتہ سکتا ہے کہ بہت سے مولانا یہ کہتے ہیں کہ نور نامہ پڑھنا چائز نہیں ہے کیونکہ ان روایات میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بہت ساری چیزیں من کھڑت اور جھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں یہ بتائیے کہ یہ بات کس حد تک سہی ہے اور کس حد تک غلط ہے کیا نور نامہ پڑھنا چاہیے جمعات کے دین اور نور نامہ کے ساتھ ساتھ ایک اہد نامہ بھی ہوتا ہے تو کیا وہ پڑھنا جائز ہے کیا اس کے پڑھنے سے کوئی گناہ ہے یا پھر کیا اس کے پڑھنے سے سواگ ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے اس بارے میں